گرمیوں کے موسم میں ہری سبجیاں کھانا لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہری سبجیاں اور ساگ آپ کو شواد کے ساتھ ساتھ پوشن بھی دیتی ہیں ان دنوں چولائی کا ساگ بھی باجار میں ملہا ہے چولائی ہری اور لال لنگ میں باجار میں ملتی ہے اس میں بہت سارے ویٹامینز اور پوستک تتو پائے جاتے ہیں گرہ سیوی گیان کے اندر نیامت پور میں پشلے بیس ورشوں سے تینات گرہ ویگیان کی ایکسپارٹ ڈاکٹر ویدہ گفتہ نے بتایا کہ چولائی میں ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی پروٹین کاربو ہائیڈریٹ آئرن کیلسیم اور فائیبر جیسے پوستکتا تو پائے جاتے ہیں چولائی کا ساگ کھانے سے سریر کی روگ برتی روہ دک شمتہ بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ سنکرمن سے بھی بچاتا ہے چولائی کا ساگ میں پائے جانے والے کیلسیم کی وجہ سے یہ ہڈیوں کو مجبوطی دیتا ہے اس کے علاوہ یہ بونڈ ڈینسٹی کو بھی بڑھاتا ہے چولائی کا ساگ کھانے سے ہڈیوں سے چڑی بیماریوں میں راحت ملتی ہے سہا یہاں پر سے لوکل ایٹین کے لیے سمرنچی سنگھ کی ریپورٹ چولائی گرمی کے موسم میں ملنے والی ایک ہرا ساگ ہے جو بیشیس کر گرمی کے موسم میں ہی ملتا ہے اور یہ لال اور ہرا دونوں طرح کا ہوتا ہے ویسے تو دونوں ہی فائدے مند ہوتے ہیں لیکن لال چولائی جو ہے وہ اور ادھیک فائدے مند ہوتی ہے ہری چولائی کی اپیٹشا ہے تو چولائی میں بہت سارے پوشکتت بھی ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے آوشکت ہوتے ہیں اس میں ویٹامین اے بی سی اور پوٹیسیم آئیرن مگنیسیم یہ سب بھی پوشکتت ہوتے ہیں ساتھ میں اس میں انٹی آکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اس میں فائبر بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اس لیے یہ ڈیابیٹیز کے روگیوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے چونکہ اس میں آئیرن اچھی ماترہ میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے شریر میں خون کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اور ساتھی انیمیا میں یہ رہت دیتا ہے اور یہ چولائی کا ساکھ جو ہمارے پیٹ کے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ہمیں کولیسٹرول کی سمسیہ سے بھی بچاتا ہے کولیسٹرول اسکر کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے ساتھی یہ ڈائیبیٹیز کے روگیوں میں جو انسولین کا لیول ہے اس کو بھی نیانتریت کرنے میں بہت زیادہ سہائق ہوتا ہے اور چولائی کا ساغ ہم کئی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم ساغ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈال میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی ہم پکوڑی بنا کر کے اس کا ناستے کے روح میں بھی سیون کر سکتے ہیں ہمیں جو ہے گرمی کے موسم میں یہ پائی جانے والی ہری سبجی ہے اس کا استعمال عوض سے کرنا چاہیے یہ ہمارے سہت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے